موسیقی تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائنگ سے جی پچیس سپتمبر کو ہونے والے اٹلی پارلیمنٹ کے جنرل انتخابات کے سلسلے میں اٹلی کے شہر بریشیا میں یونین کانسل بریشیا کے کانسلر چودری عبد المناف کے زیر نگرانی ایک کارنر میٹنگ منقض کی گئی جس میں پاکستانی کمیونٹی اور اٹالین کمیونٹی نے شرکت کی کانسلر عبد المناف نے پی ڈی پارٹی کے امیدوار روبیرٹو روسانوں کے ساتھ بھرپور تعاون کا اظہار کیا اور ان کو غیر ملکیوں کے تمام مسائل سے اگاہ کیا کانسلر عبد المناف نے روبیرٹو روسانوں کو پاکستانی کمیونٹی کے اہم مسائل جن میں اٹالین ایمبیسی کا فیملیوں، سٹوڈنٹس اور فلوسی کانٹریکٹ کے ویزوں کا پوائٹمنٹ تعلیم، روزگار، بچوں کی ویلفیر اور مختلف غیر ملکیوں کے تمام مسائل سے اگاہ کیا اس موقع پر پی ڈی کے امیدوار روبیرٹو روسانوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں تمام غیر ملکیوں کے مسائل اور خاص کر پاکستانی کمیونٹی کے مسائل حل کرنے کو ترجیح دوں گا اور پہلی فرصت میں حل کرنے کی کوشش کروں گا ان کا مزید کہنا تھا کہ اس کے ساتھ تعلیم، امیگریشن، رہائش، روزگار کے مسائل کو حل کرنا میری اولین ترجیح ہے اس موقع پر بجلی گیس کے کرائیسس اور انڈسٹری کو ترقی دینے پر بھی بات کی گئی آخر میں روبیرٹو روزانوں نے پاکستانی کمیونٹی کا شکریہ دا کیا اور کہا کہ پاکستانی قوم پر امن اور محنت کش قوم ہے اور ہمیشہ پاکستانی کمیونٹی نے اٹلی میں اہم کردار ادا کیا ہے ندیم شوکت، نمائندہ خصوصی، 39 نیوز ایچ ڈی، بریشیا، اٹلی اہم ایشوز ہو یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز ہر لما باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں باوسوخ ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تفسوں سے مستفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحہ باخبر کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار